اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلہ یا حیو یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیمى بسم اللہ رحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم قیوم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسیدنا محمد وآلہ 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 وسیدنا وآلہ 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 وآ دیں و آدھی و عطرت ہی بے آدھا دے کل ملوم اللہ کا استفر اندہ اللہ زیلہ الہ اللہ ور حیو الکیم و عطوب علیہ حیو یا قیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و آلہ و عطرت ہی بے آدھا دے کل ملوم اللہ کا استفر اندہ اللہ زیلہ الہ اللہ ور حیو الکیم و عطوب علیہ یا حیو یا قیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و آلہ و عطرت ہی بے آدھا دے کل ملوم اللہ کا استفر اندہ اللہ زیلہ الہ اللہ ور حیو الکیم و عطوب علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شبہناللہ 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 الحمدلینا 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 حمدلینا 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 ہیو یا کیجام جا ہیو یا کیجام جا برحمت کا سغیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیو یا کیجام جا اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد یا هنان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا جلال والی کرام یا جلال والی کرام یا جلال والی کرام آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اشاد باری طالع ہے قرآن کریم میں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَالَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے واسطے ہیں سو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو حدیث شریف میں ہے اللہ کے ذکر میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ کے ذکر میں شفاہ ہے اور لوگوں کی باتوں میں بیماری الحمدللہ انہی احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس محفلِ ذکر کا آغاز کیا گیا ہے آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ ٹائم نکال کر صبح چھ بج کر پچاس منٹ پہ اور رات ساڑھے نو بجے پاکستانی وقت کے مطابق اس محفلِ ذکر میں ضرور شامل ہوا کریں اور کوشش کریں کہ باوضو اس میں شامل ہوا کریں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے دکان دفتر میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں اپنے سٹاف کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اس محفلِ ذکر میں شامل ہوا کریں اور جو جو تسبیحات جو جو اسماعہ اس محفلِ ذکر میں پڑے جاتے ہیں اور آپ تک آواز کی صورت میں پہنچ رہے ہوتے ہیں اور آپ موبائل کی سکرین کے اوپر بھی وہ تسبیح لکھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ ان کو دہرایا کریں پڑا کریں تاکہ یہ آپ کے لئے آپ کے گھر دکان دفتر کے لئے خیر و برکت کا موجب بنے اور وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو اور اس کا عجر آپ کو بالکل اتماعی محفلِ ذکر والا عجر ملے گا انشاءاللہ جیسا کہ آپ کے گلی محلہ علاقہ میں کوئی اتماعی محفلِ ذکر ہوتا ہے آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس محفلِ ذکر جس میں آپ فیس بک کے ذریعے لائف شامل ہوتے ہیں اس کا عجر بھی انشاءاللہ آپ کو اتماعی محفلِ ذکر والا عجر ہی ملے گا کیونکہ پاکستان سمیت پوری دنیا سے مختلف بھائی اور بہنیں یہاں پہ جو ہے وہ اس میں لائف شامل ہوتے ہیں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے اس عمل پہ استقام نصیف فرمائے اور اس محفلِ ذکر کی ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں آپ کا ایک شیئر آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بنے گا اور ایک دعوت نامہ ہوگا انجان لوگوں کو اللہ کے ذکر کی دعوت کا ایک دعوت نامہ بھی ہوگا اور ان کو ذکر ایک جہاں وہ دعوت دی جائے گی کہ ایسے ذکر کرتے ہیں یہ ذکر ہوتا ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور ہمارے اس عمل پہ استقام نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین یا بدو دو 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 سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده مان الله و بحمده مان الله و بحمده سبان لہیر عظیم وابی حمد 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 مان لہیر عظیم وابی حمد مان لہیر عظیم وابی حمد سبان لہیر عظیم مان لہیر عظیم وابی حمد مان لہیر عظیم مان لہیر عظیم وابی حمد 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 سیدنا کریم سیدنا کریم سلندہ حلیب سلام 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 سیدنا کریم حلیب سلام سلندہ حلیب سلام حلیب سلام سلندہ حلیب سلام آمین یا رب العالمین حلیب سلام حلیب سلام حلیب سلام حلیب سلام حلیب سلام حلیب سلام کتاب ذکر وطاعت وشانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر تین سو پانچ مسلمانانِ عالم قرآنِ کریم اور سنتِ متحرہ پہ متحد ہو دنیا کی سب طاقتیں مل کر بھی تمہارے سامنے کوئی طاقت نہیں مطلق نہیں متحد ہو بے شک اتحاد ملت کی جان ہے اتحاد قوت ہے ہر قوت پہ غالب قوت ماشاءاللہ دین کا پیغام ایک دوسرے سے محبت اور خیرخواہی ہے اتحاد میں محبت اور اتحاد ہی میں خیرخواہی ہے محبت کر خیرخواہ بن اور دنیا پہ چھا ماشاءاللہ اپنے لئے نہ سہی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے لئے متحد ہو جا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دائم و قائم نبوت و رسالت کے لئے متحد ہو جا ملت کی بقاہ کے لئے متحد ہو جا اور ضرور ہو جا بے شک اتحاد وقت کی اہم پکار ہے اتحاد بین المسلمین ملت کی حیات اور کفر کی موت ہے کفر مسلمان کے مقامات و القابات سے نہیں اتحاد سے لرزتا ہے اتحاد کفر کے لئے موت کا پیغام ہے نہ مانو تو کر کے دیکھو مشرق تیرا مغرب تیرا شمال تیرا جنوب تیرا تُو زمین پہ اللہ کا خلیفہ اقوام عالم کا رہنما ہے متحد ہو اور اتحاد کی قوت و برکات کا ظہور دیکھ ملی پیغام کو فنا نہیں ہوتی زندہ اور قائم رہتا ہے اتحاد بین المسلمین ملی پیغام ہے ہو کر رہے گا انشاءاللہ ملی پیغام وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم و سنت متحرہ کی تعاید کرے اور قرآن کریم و سنت متحرہ اس کی تصدیق کرے اور رہتی دنیا تک زندہ اور قائم رہے ملی شکوہ کو قائد ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہوتی ہے کبھی مردود نہیں ہوتا اہلِ وفا کا شکوہ گستاخی پہ نہیں ناز پہ مبنی ہوتا ہے جب تک کوئی قوم کوئی بھی قوم متحد نہیں ہوتی ایک مرکز پہ متحد ہو کر ملی تعمیر میں محو منہمک نہیں ہوتی کما حق ہو کامیاب نہیں ہوتی ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام اتحاد بین المسلمین حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضور اکدس نے فرمایا کہ سارے مومن ایک فرد واحد کی ماند ہیں یعنی ایک شخص کے جسم کے آزا کی ماند جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے تو سارا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کے لئے ماند مکان کے ہے یعنی سارے مسلمان ایک مکان کی ماند ہیں کہ مکان کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے بتایا کہ سارے مسلمان اس طرح ملے اور جکڑے ہوئے ہیں مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور مومن وہ ہے جس کی جان سے لوگوں کی جان مال کو کوئی خطرہ نہ ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو ترمزی نسائی بخاری جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے یا رب پورا مومن نہیں بنتا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مقرر جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے یا رب پورا مومن نہیں بنتا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بطرہ کسی کو روا نہیں ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں جس کلمہ طیب کو پڑھ کر کافر مومن ہوتا ہے جب تک اس کلمہ کا منکر نہیں ہوتا کافر نہیں ہوتا کفر کی حقیقت جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا کافر ہے جو اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا کافر ہے جو رسالت نبوت کی جمید صفات کا متعرف نہیں کافر ہے اور کوئی کافر نہیں مقرر جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا کافر ہے جو اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا کافر ہے جو رسالت نبوت کی جمید صفات کا متعرف نہیں کافر ہے اور کوئی کافر نہیں وما علینا اللہ بلاغ جو کچھ پڑا یا سنا گیا دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے اس عمل پہ استقام نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک اللہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد نبی جیل امی جی و علا آلہی و صحابہی و اطراتہی بیعدد کل معلوم اللہ کا و بیعدد خلقی کا و ردہ نفس کا و زینت عرش کا و مداد کلمات کا استغفراللہ اللہ لزی لا الہ الا ہوا الہیل قیوم و توب اللہ یا حیو یا قیوم ربنا ظلمنا انفسنا و علمتا فی لنا و ترحمنا لنکونا نمی الخاسرین ربنا آتنا فی دنیا صلی و فی اللہ آخراتی صلی و واقعنا زاب النار اللہم صلی و ماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فارجا ان اممتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مرحم اممت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک یہ تیرا ذکر پاک تیری خوشنودی اور تیری رزاق لے کے اے گئے سبرندر بارک دسمیں قبر فرمائے یا اللہ پاک اس ذکر میں ہم سے کوئی کمی کتاہی کو غلطی گناہ یا سستی سرزادیہ سے اپنی رحمت سے فضل سے معاف رمائے یا اللہ پاک اس محفل ذکر کا ثواب اپنے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی قصد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے توسط سے آپ جناح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً حدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبور فرمائے آپ کے وسیلہ جمیلہ سے آپ کی تمام مرحوم محمد کی مغفرت کے لئے پیش کرتے ہیں جو دنیا میں اچھے مال نہ کر سکیں اور قبر میں ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلاہ ہیں یا اللہ ان پر عذاب قبور دو فرمائے اے مالک اس محفل ذکر کا ثواب جناح حضرت عدد علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین اور مومنات مسلمین اور مسلمات فوج شلگانہ ہیں سب کروں کو سارے ثواب کرتے ہیں قبور فرمائے اے مالک اس محفل ذکر کا ثواب اہلِ محفل اور اہلِ گھرانہ کی جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے خصوص پر خصوص جتنے بھی دوست جتنے بھی بھائی اور بہنیں فیس بک کے ذریعے لائیو اس محفل ذکر میں شامل ہوئے یا اللہ باق ان کے گھروں میں سے جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کروں کو سارے ثواب کرتے ہیں قبور فرمائے یا اللہ سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرمائے یا اللہ سب کو غریق کے رحمت فرمائے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں یا اللہ سب کی قبروں کو تاحد نگاہ کو شادگی عطا فرمائے یا اللہ پاک اگر ان میں سے کسی ایک کی قبر بے عذابِ قبر ہو رہا ہے تو یا اللہ اس محفل ذکر کی برکت سے اس محفل ذکر کی وسیلہ سے ہم آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ انہیں اس عذابِ قبر سے خلاصی عطا فرمائے اور اپنا خصوصی رحم کرم فضل عطا فرمائے یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے تعفرما دیں جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمائے یا اللہ اس گھر میں اس مرکز پہ تیرا صدر دے کر جاری اور سریرے اس گھر کے مکیر نان کو ہر طرح کی بلا افاد پریشانی مسئبت تکلیف سے بچائیں یا اللہ پاک ہم میں سے کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دے فرمائے یا اللہ ہم میں سے کوئی مقروض ہے تو اسے قرض دا کرنے کی توفیق دا فرمائے یا اللہ ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو اسے شفائقلی دا فرمائے یا اللہ ہم میں سے کوئی بے روزگار ہے تو اسے رزق حلال کمانے کھانے اور کھلانے کی توفیق دا فرمائے اور ہمارے رزق کاروبار میں مال جان میں برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین دنیا آخرت کی کامیابیاں اور دین دنیا آخرت کی بھلائیں یہ نصیب فرمائیں اپنی اپنی دعا مانگ لیں آمین یا رب العالمین یا اللہ جس کسی نے بھی جس مقصد جس حاجت کیلئے دعا کری کہا سب کی تمام جائد حجات جائد خواہشات پوری فرمائیں اور سب کی تمام پریشانی یا منصیبتیں تکلیفیں دکھدار دور فرمائیں یا اللہ ہم خصوص پر خصوص دعا کرتے ہیں اپنے بھائی شاہد رفیق کے لیے یا اللہ انہیں صحت کاملہ عجلہ شاملہ نصیب فرمائیں جو روزانہ ٹائم نکال کر اس محفل ذکر میں شامل ہوتے ہیں اور جو جو تسبیح پڑی جاتی ہے یا اللہ اس کا کمرس کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں یا اللہ ان کی یہ کوشش ان کا یہ عمل قبول فرمائیں اور مجھے اور ہم سب کو اور ہمارے بھائی شاہد رفیق کو ہمارے اس عمل پر استقاملہ نصیب فرمائیں یا اللہ ہم خصوص پر خصوص دعا کرتے ہیں اپنی بہن اکرہ اشرف نے ایک اپنی دوست کی والدہ کے لیے حلیمہ سادیہ کے لیے دعا کے لیے کہا یا اللہ انہیں صحت کاملہ عجلہ شاملہ نصیب فرمائیں یا اللہ انہیں جو سانس کا جو پرابلم بنا ہوا ہے یا اللہ انہیں شفائی کلی اعطا فرمائیں صحت و تاندرسی والے زندگی ان سے مال امال فرمائیں اور اپنا خصوصی رحم کرم فضل اعطا فرمائیں اور ان کی تمام پریشانی اور مسئل Transportیں تکلیفیں دکھت دور فرمائیں اور اپنا خصوصی رحم کرم فضل اعطا فرمائیں یا اللہ جو کچھ مانگا ہے اعطا فرمائیں جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے فضل سے اعطا فرمائیں یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں چار چیزوں سے سکرات الموت سے قبر کے عذاب سے حشر کے حساب سے اور دوزق کی آگ سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں برے دن بری رات بری گھڑی اور برے وقت سے اور آپ کے ہر ناغھانی عذاب سے اور ہر طرح کے غصہ سے اور نعمتوں کے چھنجانے آفیتوں کے پھر جانے سے یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمیں سیدھی راہ دکھا بو انیس شیخ عالم باوجی برکت علی فقر ترکو سمت میں وہ پیکر سبر و رضا یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے تو فیر ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ و مجھ کو اتا جزا اللہ و انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آلہو صلی اللہ تعالی خیر خلقی ہندے والے و سابع اجمین برحمت کے جا ارحمد رحمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین جا اللہ پاک آپ کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ آپ نے ہم جیسے گناہگار خطاکار بندوں کو اپنی محفل ذکر سجانے کی توفیق بکشی یا اللہ یہ توفیق سرمدی ہو اور ہمیں ہمارے اس عمل پر استقام نصیف فرمائیں آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم نے یکم فروری سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یکم فروری سے وٹس ایپ کا استعمال بند کر دیں گے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اور آپ سب بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ وٹس ایپ کو استعمال بند کر کے آپ بیپ ایپ جو ترکی کی ایپ ہے مسلمانوں کی ایپ ہے بیپ ایپ اس پہ اور ٹیلیگرام پہ اکونٹ بنا کر ہمیں وہاں پہ جائن کر لیں انشاءاللہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے وہ اس کا لنک مل جائے گا تو آپ ضرور ہمیں وہاں پہ جائن کریں جزاک اللہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری اس عمل پہ استقام نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین